علامہ سخابی رحمت اللہ علیہ درود پاک کے فضائل میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو بکر بن محمد نکل کرتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کی بارگاہ میں حاضر تھا یہ بہت بڑے محدث تھے اپنے دور کے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس شیخ المشیخ شیخ سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو انہوں نے اٹھ کر ان کا بڑا استقبال کیا معانکہ کیا ان کی پیشانی کو بوسا دیا بڑی عدب کے ساتھ انہیں بٹھایا تو ہم نے عرض کی شیخ آپ تو یہی ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ جن اکبر آپ پاغل ہونے کا فتوہ لگاتے تھے اور انہیں برا جانتے تھے اچھا نہیں کہتے تھے ان کے خلاف فتوے دیتے تھے تو آج اچانک یہ تبدیلی کیسے آگئی کہ آپ انہیں ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماتھے کو بوسا دے رہی ہیں پیشانی کو بوسا دے رہی ہیں ہاتھ چوم رہی ہیں ان کو اپنی مسلط پر بٹھا رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ان کا استقبال ان کے ماتھے کو بوسا کیوں نہ دوں کہ جن کی پیشانی کو اور جن کا استقبال کرتے ہوئے میں نے رات خواب اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس واقعے کو تولیغی جماعت کے بانی مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل دروشری میں بھی نکل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا عبو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تو مریدوں نے پوچھا کہ اتنا بڑا واقعہ حضور کہ اے یہ سگر عبو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کو آپ دیوانہ مجنو کہتے رہے ہیں ان کا مقام حضور کی بارگاہ میں اتنا تو کہتے ہیں یہی میں نے رات خواب میں آقا کریم علیہ السلام سے ارتجا کے یا رسول اللہ یہ عبو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ جن کو ہم پاغل اور ماظر اللہ دیوانہ کہتے ہیں ان کے خلافت میں لگاتے ہیں لیکن آپ کی بارگاہ میں اتنا کہ یہ آئے ہیں آپ نے اٹھ کے ان کو سینے سے لگایا ہے آپ نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا ہے ان سے محبت کی ہے تو فرمایا ہاں کہتے ہیں میرے عرض کی یا رسول اللہ یہ کونسا ایسا عمل کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی بارگاہ میں یہ اتنے مقبول ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر شبلی شیخ و مشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تین مرتبہ پڑھتے ہیں فرمایا یہ ان کا عمل مجھے اتنا پسند ہے یہی عمل کی وجہ سے یہ میری بارگاہ میں محبوب ہو گئے ہیں اور مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے پیار ہو گیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے محبوب ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ صبح ہوئی شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی تھے میں ان سے پوچھا کہ آپ نماز کے بعد کون سا درود پاک آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں حدیہ قیدت پیش کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ صل اللہ علیہ کا یا محمد وہی درود پاک کیا رات خواب میں آقا کریم علیہ السلام نے مجھے بیان کیا تھا پتہ دے چلا کہ درود پاک پڑھنا انسان کو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دیتا ہے اور حضور امتیوں کا درود پاک سنتے بھی ہیں اور امتیوں کے احوال کی خبر بھی رکھتے ہیں یہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے یہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا ذکریہ صاحب کا بھی عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک درود پاک پڑھو تو انسان کا درود پاک حضور سنتے ہیں اور یہ درود پاک انسان کو سنوار دیتا ہے ہر چیز انسان کی سنوار دیتا ہے دنیا بھی سنوار دیتا ہے انسان کی آخرت بھی سموار دیتا ہے اس لیے جتنا دروت پاک پڑھو گے دنیا اور آخرت اتن ہی آپ کی سمرتی جائے گی